موسیقی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو تندرستی عطا فرما دے یا اللہ جو تندرستے ہیں ان کو بیماریوں سے محفوظ فرکتے یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے اوپر یہ جو مشکل وقت آیا ہے یا اللہ اس میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ گزشتہ سال کرونا میں جو یونانی کارا الحمدللہ بہت مجرب پایا گیا تھا اور کئی لوگوں نے اس کو استعمال کیا اور یہاں تک کہ کوویڈ کے پازیٹیو کیسز بھی الحمدللہ اس کو استعمال کرنے کے بعد سے ہتیہ ہوئے تھے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیونکہ آج بیدر میں کرونا شدت اپتیار کر چکا ہے اور بتایا جارہا ہے کہ یہ بہت شدید طریفے کا اس کا انفیکشن ہو رہا ہے اور تیزی سے امباد واقع ہو رہے ہیں اور گزشتہ تین دنوں میں تو جوہنا کافے امباد دیکھنے میں آئیں یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ جوہنا سنویس کو جس سے پوڑھے اور جوہنا چھوٹے بچے ہی متاثر ہوتے ہیں لیکن نوجوانوں کو بھی جوہنا یہاں پر کئی نوجوان ان کی موت واقع بھی ہم نے دیکھا اور گزشتہ تین دنوں میں تو کئی امبادیں ہوئی ہیں جو ریکارڈ میں نہیں ہیں اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے ملتان ٹرسٹ کی جانب سے پھر ایک مرتبہ لوگوں کی مانگ بھی تھی اور ضرورت بھی تھی اور لوگ بہت پریشان تھے اسی سلسلے میں اور یہ کرونا بھی شدت اکتیار کر چکا ہے اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنی امیونیٹی کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کی امیونیٹی کو بڑھانے کے لیے یہ کارا پھر کئی اجزاء کے اضافی اجزاء کے ساتھ میں اس کو ہم یہاں پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کو سب لوگ استعمال کر سکے اور اپنے قوت مطافیت کو امیونیٹی کو بوشٹ کر سکے اور اس کرونا سے لڑنے اور قوت مطافیت کو بڑھانے کے لیے ان کو آسانی پیدا ہو اسی سلسلے میں الحمدللہ ہم آج کارا پھر سے بنا رہے ہیں اور بلا اس میں کچھ آمدہ نہیں لیے بغیر ریٹ ٹو ریٹ جس طریقے سے ہم کو حاصل ہو رہا ہے اسی ریٹ میں تیس روپے میں ایک پیکٹ جس میں چھے ڈوز ہوتے ہیں وہ دیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ کل سے یہ عام لوگوں کے لیے دستیاب رہے گا اس کو تقسیم کرنے کے لیے اس کے اوقات جوہر دو بجے سے لے کر مغرب تک انشاءاللہ یہ عام لوگوں کے لیے بلا اس کے توقف مسجد بیوری رعب میں آ کر کوئی بھی حاصل کر سکتے ہیں چھے پوڑیاں اس کو استعمال کرنے کا پیرکہ یہ ہے کہ ایک پیکٹ میں چھے ڈوز ہوتے ہیں چھے پوڑیاں بنا لیں اور صبح شام ایک ایک پوڑی ایک گلاس پانی میں بھیگو کر اس کو اتنا جوڑ دیں اتنا جوڑ دیں گے ایک کپ ہو جائے پھر چھان کر اس کو نچوڑ کر پی لیں اور جن کو سمٹمز نظر آ رہے ہیں یعنی بخار ہے باڈی پین ہے یا پھر اور ایسے کوئی سمٹمز اگر نظر آ رہے ہیں تو یہ لوگ صبح دوپہ ارشاہ میں کے پوڑی استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ شربت بزوری ہمدرد کا آتا ہے یا پھر اور کوئی بھی کمپنیوں کا آتا ہے وہ شربت بزوری بھی تین ٹیم ٹین ایمیل صبح شام کھانے سے پہلے استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پائدہ ہوگا وقت مدافعت پڑے گی اور وہ جو بلگم جو خراب بلگم ہے جو اس کا سبب بن رہا ہے اس کو خارج کردے گا